ہیلو اور بلکم بیک آج میں آپ کو چکن دم بریانی کی ریسپی بتاؤں گی اس ریسپی میں میں نے کوئی باسمتی چانوال یوز نہیں کیا ہے میں نے گھر کی نارمل چانوالی میں نے اس ریسپی کے لیے یوز کیا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی طریقہ ہے یہ بریانی بنانے کا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں لے رہی ہوں ایک کلو چکن چکن کو مچھی طرح سے پانی میں دھولیں گے اب ہم چکن کو مارینیٹ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ یہاں پر میں ایڈ کروں گے جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون پہلے میں ادرک لہزن کو اچھی طرح سے چکن پر لگا لوں گی اس طرح سے اور پھر اس میں میں ایڈ کر لوں گی ریڈ چلی پاورڈر نمک خلدی اور کچھ سابت مسالہ میں نے یہاں پر لیے ہیں سابت گرم مسالہ الہیچی لونگ دالچینی اور شاز زیرا ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اپنے ہاتھوں سے ہی اس میں آٹ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون زیرا پاورڈر اور پھر میں اس میں آٹ کر لوں گی دہی اور میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں آٹ کر لوں گی پرائیڈ انیانز آدھی انیان کو میں آٹ کر لوں گی اور آدھی پرائیڈ انیانز کو میں سائیڈ میں رکھ لوں گی اور میں ان سب چیزوں کو اچھ طرح سے مکس کر لوں گی اور ایک سے آدھا گھنٹہ ہم اس کو مرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں یہاں پر میں نے چار بڑی پھرائیڈ انیانز کو پھرائیڈ کر لیا ہے یہاں پر میں نے چانول کو گیس پر رکھ دیا ہے یہاں پر میں نے ایک کلو چانول دیا ہے نارمل رائز جو ہم گھر پر بناتے ہیں میں نے وہی چانول نیوز کیا ہے میں نے چانول میں آٹ کر لیا ہے سارے ثابت میں گرم مسالہ جیسے کہ دالچینی لونگ الائچی اور شازیرا اور ایک پھول بھی میں نے اس میں آٹ کر لیا ہے اور نمک بھی ہم نے اس میں آٹ کر لیا ہے اب میں چانول کو ایک کنی آنے تک اس میں پکاؤں گی جس بگونے میں ہم نے بریانی کو دم دینا ہے اسی بگونے میں میں نے آٹ کر لیا ہے 2 تیبل سپون فرائیڈ انیانز آئل اس میں میں آٹ کر رہی ہوں ایک ٹماٹر بڑا رفلی چاپ اب میں اس میں آٹ کر لوں گی مارینیٹڈ چکن یہاں پر ہم نے ایک گھنٹہ چکن کو مارینیٹ کیا ہے اب میں چکن کو دھیمی آنچ پر ہی رکھوں گی تب تک چکن کا پانی تھوڑا سا اوپر آ جائے چانول کو ہم تین سٹیپس میں ڈال لیں گے 85% کو کھونے کے بعد چانول کو ہم تھوڑے سے بگونے میں نکال لیں گے تاکہ ہم ایک لیئر چکن کے اوپر 85% کو چانول کی لگا دیں گے اب جیسے ہی ہمارے چکن میں پانی اوپر آ جائے گا ہم 85% کو چانول اس پر ایک لیئر ڈال لیں گے 5% چانول ہمارا کھو چکا ہے اب میں اس میں سے تھوڑا چانول نکال لوں گی اور ایک لیئر میں چانول کی لگا دیں گے پھر میں اٹھ کر رہی ہوں چار ہری مرچیں اب میں چکن کے اوپر ایک لیئر لگا دوں گی چانول کی جو ہمارا 85% کو کھوا ہے اچھی طرح سے میں چانول کو پورے چکن کے اوپر اس طرح سے ہم لگا دیں گے سیکنڈ لیئر کیلئے ہم چانول نکال لیں گے چانول ہمارے ہاں پر 65% کو کھو چکے ہیں سیکنڈ لیئر بھی چانول کی دال لوں گی چکن کے اوپر اس طرح سے ہم چانول کو ایڈ کریں گے اور میں چمچے سے پوری طرح سے چانول کو پھیلا دوں گی چکن کے اوپر اس پر ایڈ کر لوں گی چوپڈ کوریانڈر اور منٹ لیفز کوت میر اور پودینہ پرائیڈ انینز تھوڑے سے اور پھر میں اس پر ایک اور چانول کی لیئر بھائی دوں گی اس طرح سے یہاں پر ہمارے چانول 35% کو کھو چکے ہیں اس طرح سے ہم نے ایک لیئر دیسری لیئر لگا دیں گی ہے چانول کی اس پر میں نے جو فرائیڈ انینز ایڈ کر لینے ہیں اور ہم اس پر ایڈ کر لیں گے لیمن جوس اب میں اس پر دال لوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ پاوڈر پر میں نے جس میں چانول کو پکایا تھا اس کا پانی میں نے لے لیا ہے اسی میں میں نے تھوڑا سا سیفرن کلر اور سیفرن سٹینڈ جس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے وہ ہم اوپر دال دیں گے اس طرح سے چانول کو دم دیں گے دس منٹ ہم اسے فل فلم پر پکا لیں گے اور بیس منٹ ہم اسے لو فلم پر ہمارا چانول دم ہو چکا ہے کچھ اس طرح سے دیکھے گا یہ دم ہونے کے بعد اس کی بہت اچھی سپ ملا رہی ہے چانول زیادہ نرم بھی نہیں ہوئے تین لیئر چانول آٹ کرنے سے ہاف ہافت ککٹ چانول آٹ کرنے سے اس طرح سے چانول آپ کے نیچے کے چانول نرم نہیں ہوں گے اور یہ ہماری چکن دم بریانی رہی ہے چانول کیا کچھ پور 32 دوسیقی کچھ پا 19 کچھ پیút خبر دوسیقی موسیقی